تو میں اگر ادارے کی تعریف کرو تو وہ شاید بہت زیادہ وقت لے لیکن وہ اس کی ضرورت نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ادارے میں کیسے داخلہ لے ہم اس ادارے کے لئے کیسے الیجیبل ہو جائے ہم اس ادارے میں کیسے داہل ہو جائے ہم اس ادارے میں کیسے ایڈمیشن لے لے تو سیمپل سا ہے کہ وہ ادارہ پہلے تو وہ آرپنز کے لئے ہے آپ کو آرپنز جو اگر آپ کے والد نہیں ہے تو آپ اس ادارے میں ایڈمیشن کر سکتے والد ہے تو وہ آپ کے لئے نہیں ہے دوسرا ہر جو 1 سے 8 تک اگزام ہوتے اس کے بعد ایک ٹیس ہوتا ہے ادارے کا جو تقریباً فرواری مارچ کے بعد ہوتا ہے اپنے سارے جو اے نا وہ فیس بک پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اپنے پیج سے تو جب وہ اپلوڈ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو علم ہو جاتا ہے اس میں سب چیزیں دیئے گئے ہوتے ہیں تو وہ ٹیس کیسے پاس کریں ٹیس ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ ٹیس کیسے پاس کریں اور کون لوگ اس ٹیس کو پاس کراتے ہیں ٹیس اگر پہلے تمہیں اگر یہاں سے آپ زیادہ معلومات نہ ملے تو نمبر ہم منشن کریں گے اس نمبر پر آپ نے کال کرنا ہے کہ بھئی ہمیں بتا دو کہ ٹیس کیسا ہوتا ہے ہم کس لیول کیلئے پریپیرر کیسے پریپیر کریں یعنی اگر کوئی بھی ٹیس اٹھا کر اس کیلئے ایک شرول ہے ایک طریقہ ہے کرکولم ہے کہ وہ پڑھیں گے تو آپ وہاں پر ایڈمیشن حاصل کر سکیں گے تو اسی پر بھی آپ نے اس نمبر پر کال کرنا ہے ان سے کہنا ہے کہ ہمارے لئے کونسا کورکولم ہے ہر کلاس کے لئے کونسا کورکولم ہے کیا ہم اپنے چھوٹوں کو اپنے اس کو پڑھائے کہ وہ جو ایڈرٹس آسانی کے ساتھ پاس کر سکیں پہلی بات دوسری بات اگر وہ نہ ہو سکے بل فرض تو آپ نے جو اس لوس ہے کوئی بھی بک اٹھا فار ایکزامپل یہ میں اٹھاتا ہوں تو اس میں فار ایکزامپل یہاں یہ کتاب ہے یعنی اس پہ لکھا ہے کہ علام اقبال کی سبق ہے تو یہاں پر لکھا ہوتا ہے اس لوس پہلے لائن میں بڑے بڑے سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکم اس میں جو لکھا ہوتا ہے آپ نے اس کے مطابق پڑھانا ہے تو وہ اپنے پائنٹ آؤٹ کرنا ہے وہ بیسک بیسک چیزیں ان کو سکھانے ہیں جس فار ایک بچہ تری کلاس کو ٹیس دیتا ہے تو آپ نے ان کو تری ٹو کلاس کے جو اس لوس ہے سارے بوپس کے خاص طور پر انگلیش میڈز سائنس اور اردو یہ چھار یہ آپ نے ان کو سکھانے ہیں وہ فاس ہو جائے گا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ نے گورنومنٹ بھی کسی بھی گورنومنٹ ٹیچر سے کہ ایک بچہ ہے اس کو اس لوس سے کیسے پیپر آئے گا آپ مجھے اس پر سمجھائے وہ آپ کو سمجھا دے گا تو جو سب سے پہلا ہے کہ آپ نے اس میں جو ٹیسٹ اس نمبر پر آپ نے کال کرنا ہے اور کہنا ہے کہ ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے تب آپ وہ ٹیسٹ کلیر کر سکے گے یہ تو ٹیسٹ کی بات اور ٹیسٹ جو ہینا بیسک ہوتا ہے بیسک ہوتا ہے بیسک یعنی ایسا کوئی جو بھی ایک تو بیسک سے کیا مطلب ہے کہ بیسک ہوتا ہے تو وہ ہر کلاس کے کچھ بیسک چیزیں ہوتے ہیں کہ ان کو وہ آتے ہیں تو وہ کلاس اس میں الیجیبل ہوتا ہے تو آپ ان کو سکھائیں گے تو بچے ٹیسٹ پاس کر سکیں گے اکثر لوگ بہت دور علاقے سے آتے ہیں جب ٹیسٹ دے دیتے ہیں تو وہ نہیں کولیفائی کر پاتے ہیں تو جس کی وجہ سے پھر وہ پریشان ہوتے ہیں دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ایج کا اگر آپ کی ایج زیادہ ہے خاص طور پر جہاں پر ایڈیوکیشن بہت کم ہے وہ علاقے بلیجیستان وزیرستان ایسے وہ علاقے وہ ان کو ریجیٹ کر دیتے ہیں اگر بچے کا قدر تو آپ پہلے سے ایتوئے کریں کہ کیا بھی یہ بچہ اس کلاس کے لئے الیجیبل ہے اپنے لوگوں سے پوچھیں کہ اگر وہ الیجیبل ہے تب جا کر کے آپ نے ان کے لئے وہ سکول میں لانا ہے اگر وہ بہت زیادہ بڑا ہے کچھ حد تک گزارہ ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ زیادہ بڑا ہے تو ان کے لئے مشکلات ہوگے انٹروی کا جو پروگرام ہے وہ ہر انٹروی اکثر ہوتے ہیں چار پانچے لوگ بیٹے ہوتے ہیں اور وہ انٹروی کرتے ہیں اس میں سائیکلوجیسٹ ہوتا ہے اور کچھ پویسچنز کرنے والے ہوتے ہیں اس سے مختلف تو انٹروی میں ایک تو بیسک نالیج پوچھا جاتا ہے اگر ایک بچے کے پاس نالیج ہی نہیں ہے تو وہ تو وہ علم ہی نہیں ہے یعنی اس کو بیسک چیزیں نہیں آتے تو وہ پھر رہ جاتے ہیں دوسرا بچے کا کانفیڈنس کہ بچہ بول سکتا ہے یہ بڑے ہمارے جو بھی انٹریجن بہت ہوتے تھے لیکن بات کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی تو وہ امپارٹن ہوتا ہے بچہ آداب کیا سکھتا ہے جب جاتا ہے تو کیا آپ ان کو پتا ہوتا ہے یا نہیں تو کانفیڈنس بہت میٹر کرتا ہے ایک انٹروی کو پاس کرنے کیلئے اور یہ انٹروی بھی بلکل اسی طرح ہوتی ہے اکثر بچے جب آتے ہیں تو گبرا جاتے ہیں پانچ چیئر ٹیچرز دیکھ کر کے ان سے گبرا جاتے ہیں تو ان کو پریکٹس کریں کہ نہ گبرائیں تب جا کر کے اگر آپ یہ چیز کرو گے اور اس میں داخل ہے تو پھر آپ کے لئے بہت زیادہ فیسیلٹیز ہوں گے بہت زیادہ آپ خوش ہو گئے وہاں پر ٹیچر کی جو سٹاف بہت زیادہ فیسیلٹیز میں ان پین ہی جانا چاہتا مہربانی آپ کبرا شکریہ